ایسی پانچ وجوہات کون سی ہیں جن کی بنیاد پر ارتگرل غازی کو پاکستان میں اتنی شہرت مل رہی ہے ترکی کی ڈراما سیریل حال ہی میں پاکستان میں نشر کی جا رہی ہے اور اس ڈرامے کی توفان کی زد میں آ کر سب بے گئے اردو ڈب سیزن کے پہلے ہی پاکستان میں لاکھوں شائقین موجود ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی ترکی ڈراما سیریز کے شائقین میں شامل ہیں یہ کہانی ارتگرل غازی کی ہے جو کہ اسمان غازی کے والد ہیں جنہوں نے اسمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو چھے صدیوں تک حکومت کرتی رہی ارتگرل غازی اس وقت سب سے زیادہ مقبول ڈراما ہے وہ پانچ وجوہات جو کہ ارتگرل غازی کو بہت بڑی کامیابی کے قریب لے آئیں ان میں سب سے پہلے یہ ایک غیر روایتی سنفی ڈراما ہے ارتگرل غازی ہمارے روایتی پاکستانی ڈراموں کی طرح نہیں ہے بلکہ تاریخی ڈراما نفسیاتی اور جذباتی سطح پر دیکھنے والوں کے لیے ایک مربوط رشتہ قائم کر سکتا ہے مستنیش میں تاریخ کے مطابق کہانی کی ٹائم لائن کو خوبصورتی سے کلم بند کیا ہے اور یقینی بنات ہوئے کسی بھی چیز کو نظرانداز نہیں کیا گیا دوسرا یہ کہ سامین اکثر ڈراما یاد کرتے ہیں کہ وہ کس طرح دکھا جاتا ہے بجائے اس کے کہ انہیں کیا دکھا جا رہا ہے ارتگرل غازی کے بسری جمالیاتی نمائندگی کے لیے ایک سطح کی حساسیت ہونا لازمی ہے جو کہ رفتہ رفتہ دم توڑ ہی تھی تیسرا یہ کہ ارتگرل غازی ایک اچھے سٹائل کے ساتھ پیش کے جانے والا ایکشن ڈراما ہے مضبوط خواتین کے کردار بہت سے لوگوں کے لیے ابھی بھی ایک الہام ہے ان میں ہماری حدود کو چیلنج کرنے اور طاقتور جذبات کو جنم دینے کی طاقت موجود ہوتی ہے معمول کے پاکستانی ڈراموں کے برقس ارتگرل غازی میں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے خواتین کو مضبوط بہادر اور غیر متزلزل جذبے کے ساتھ پیش کیا ہے موثر پیغامات کا یہ سلسلہ فکر انگیز پیغامات کے سفر تک لے جاتا ہے اس سلسلے میں اچھا بمقابلہ برا کی جدوجہد اور اس میں بھی قرآنی اور اسلامی تعلیمات کی پشت بناہی حاصل ہے کہانی کا یہ خلاصہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک برائی کے قابض رہنے کے باوجود آخر نیکی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے موسیقی